اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پر غراب بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ سلمان کے دورے کے حوالے سے پاکستان کے اندر کچھ اناثر اس دورے کو جس طرح دیکھ رہے ہیں اور جس اینگل سے تفسرے کیا جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے تفسروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے قریبی طلقات انتہائی مضبوط ہیں پاکستان اور سعودی عرب نہ صرف برادر اسلامی موالک ہیں بلکہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا خیار رکھا ہے سعودی عرب وہ ملک ہے وہ عظیم اسلامی ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیا ہے سعودی عرب نے کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کے اندر کس کی حکومت ہے کس کی حکومت نہیں ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کو ایک اسلامی ملک اور بڑے بھائی کے طور پر دیکھا ہے گو پاکستان غریب ملک ہے لیکن سعودی عرب نے ہمیشہ بڑے پن کا مزارہ کرتے ہوئے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی ہے لیکن شہزادہ سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے جو باتیں اب کٹروبرشل کی جا رہی ہیں مختلف انگل سے اور انہیں پولیٹسائز کیا جا رہا ہے کہ شہزادہ سلیمان اس حوالے سے پاکستان کے دورے پر نہیں آیا کہ وہ کچھ ایسے سیاسی معاملات تھے ہم سمجھتے ہیں ایسے کوئی سیاسی معاملات نہیں ہیں شہزادہ سعودی عرب نے پاکستان کی پچھلے چند سالوں میں جو مدد کی ہے وہ ناقابل بیان ہے اب بھی جب اتحادی حکومت تھی اس وقت بھی سعودی عرب نے پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی اور جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت بھی سعودی عرب نے قریب آ کر پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی آپ سعودی عرب جو پاکستان کے اندر پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتا ہے ترکیاتی پیکج کرنا چاہتا ہے یہ بہت بڑا ترکیاتی پیکج ہے جس کی مالیت پچیس عرب ڈالر سے زائد ہے سعودی عرب پاکستان نے آئل رفائنری بھی بنائے گا سعودی عرب پاکستان کے دگر شعبہ میں بھی سرمایہ کاری کرے گا سعودی عرب کا یہ قدم ہمیشہ پاکستان کی حمایت میں اٹھا ہے پاکستان کی ہمیشہ سعودی عرب نے حمایت کی ہے اب جب وہ بھارت جا رہے تھے پاکستان کے حوالے سے یہاں کچھ ایسے تفسرہ نگار ایسے تجزیہ نگار جنہوں نے شہزادہ کی مصروفیات کے حوالے سے دورہ پاکستان کے حوالے سے ترہ ترہ کے پروپکنڈے شروع کر رکھیں ہیں سوشل میڈیا پر یہ مہم جاری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے اناثر پاکستان کے ساتھ مفلس نہیں ہیں جب شہزادہ پاکستان آئے گا پاکستان کو بڑا تاریخی پروجیکٹ دے گا اور ہم بڑے یہ وسوق سے کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان میں بہت بڑی سروائیہ کرنے جا رہا ہے اب سعودی عرب کے شہزادے کے پاکستان ابھی نہ پہنچنے کے حوالے سے جو باتیں جو تفسرے کی جا رہے ہیں انہیں ایک سیاسی شخصیت سے گٹ جوگ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے مطالبات ہیں اس حوالے سے کوئی رہتے چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں سعودی عرب کے بادشاہ پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی خوششادی کے لیے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہے ہیں اور جوہر اثر کسی سیاسی حوالے سے انہیں جوڑنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلط نہیں ہیں وہ پاکستان کی حمایت کی بات نہیں کر رہے ہیں پوری قوم سعودی عرب کی ہمیشہ مطرف رہی ہے اور پاکستان کی قوم ہمیشہ سعودی عرب سے پیار کرتی ہے اور سعودی حکومت نے بھی ہمیشہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام سے پیار کیا ہے کیونکہ یہ جو قریبی تلقات ہیں وہ انتہائی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے سعودی عرب نے کبھی بھی معاشی طور پر پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا اور جوہ ناصر ایسی اف ہوئیں پھلا کر ترہ ترہ کی باتیں گھر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں سعودی عرب پاکستان کا بھائی ہے پاکستان سے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور معاشی صورتحال کے لیے پاکستان کے ساتھ قدم با قدم ملا کر چلتا ہے اور پاکستان کی ہمیشہ مدد کرتا ہے سلام پاکستان سلام عبر سیز اللہ حافظ